موسیقی 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 چودہ سے پندرہ من ہے اور ہائٹ اس کی آٹھ فٹ ہے اور لمبائی جو ہے اس کی ساڑھے چھے سے ساتھ فٹ ہے اور خوراک کی بات کروں تو خوراک میں دودھ وغیرہ سیاہ رنگ اور آٹھ لاکھ کا مالیت کا بیل کبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے مالک کا دعویٰ ہے کہ اس کی کبصورتی اور قد کارٹ کے حساب سے قیمت انتہائی مناسب ہے قاضی بادر علی جنگ روئیلیو سنیوٹ موبائل مارکٹس الیکٹرونکس کمپنی کے خلاف احتجاج صدر موبائل مارکٹ میں اچانک سے شدید ہنگامہ رائی جاری ہے مشتہل افراد نے مقصود سامسنگ کمپنی کے بورڈز اکھارنا شروع کر دیئے ہیں سامسنگ کمپنی نے کوئی ڈیوائس بنائی ہے جس میں اس کا کوڈ یا سائن توہین رسالت جیسا ہے جس پر لوگوں میں سخت اشتیال پایا جاتا ہے باقی موبائل مارکٹس جہاں جہاں سامسنگ کے بورڈز ہوں گے وہاں صورتحال خراب ہو سکتی ہے خبر شامل کرتے ہیں سیالکورٹ سے سیالکورٹ کے نوجوان سیاسی اور سماجی کارکن انجینئر دانیال باجوہ نے کہا ہے کہ حکومت نے ایک مردبہ پھر گری بابام پر پیٹرول بم پھین کر لوگوں کو مزید اندھیروں میں دکھیل دیا ہے حکومتی اقدامات سے لوگوں پر فاقوں کی نوبت آئے گی اور غریب بابام کا جینا محال ہو جائے گا وہ سیالکورٹ میں روائل نیوز کے ریپورٹر زفر باز سے گفتگو کر رہے ہیں موسیقی 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 جو اپنے آپ کو عوام کا خیر خواہ کہتے تھے انہوں نے تیس روپے تیس روپے پھر دوسری دفعہ پچیس روپے ایک دفعہ چودہ روپے رات کو پھر یہ پیٹرول بم گرا دیا ہے ان کو شرم کرنی چاہیے ان کو غریبوں کا احساس نہیں کہ غریب کا چلہ جلنے سے رہ چکا ہے غریب کا جینا محال ہو چکا ہے غریب تفاہ نور ہے ظلم کی چکی میں پس گیا ہے لیکن یہ لوگ امریکہ کے اجنڈے پر کام کرنے آئے ہیں اور پاکستان کے مظلوموں کا خون چوس رہے ہیں پاکستان کے پسے ہوئے طبقے کو مزید یہ ظلم کی چکی میں پیس رہے ہیں اور لوگوں کا جینا محال کر رہے ہیں میں ان سے شباز شریف سے کہتا ہوں کہ جو کہتا تھا کہ ہم آئیں گے تو عوام کا دبتت بانٹیں گے ہم آئیں گے تو عوام کو رلیف دیں گے خدا کا باستہ ہے تم ہماری صرف جان چھوڑ دو لوگوں کی جان چھوڑ دو جو تم ہمارے اوپر ایک عذاب مسلط ہو گئے اور میں تمہیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شباز شریف تم تمہیں اس ملک کی عوام گھروں سے نکال کر گسیٹے گی تم لوگوں کو سڑکوں پر چوکو چراہوں میں لکھائے گی جو تم لوگوں نے اس غریب ملک کی غریب عوام کے ساتھ کیا ہے اس وقت اس ملک کا غریب پس چکا ہے مظلوم پس چکا ہے اور پاکستان کی عوام جو بائیس کروڑ عوام ہیں اس کے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لئے بدواؤں کے لئے اٹھے ہوئے ہیں خدا کا باستہ ہے ہم تم سے اجاک کرتے ہیں پاکستان کی جان چھوڑو غریبوں کی جان چھوڑو اور کوئی ایسی قیادت کو پاکستان پہ آنے دو کہ جو آ کر اس ملک کی اصل معنی میں حدمت اور حقیقت ملک کی معنی میں چلا سکے یہاں پر آپ کو بتائیں پنجاب یونیورسٹی پاکستان میں کبھی بھی ٹیلنٹ کی کمی نہیں رہی پاکستانی طلبات نے دنیا بھر میں اپنی صلاحیتوں کو منوایا ہے اسی طرح انڈیسٹریل ڈیزائننگ میں بھی پنجاب یونیورسٹی کی طلبات نے ایک نمائی مقام حاصل کیا ہے گزشتہ روز اس حوالے سے ایک تقریب کا احتمام کیا گیا جس میں پنجاب یونیورسٹی کے وائز چانسلر سلیم مظہر ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر انسا مبشرا اور طلبات نے اپنے خیالات کا ادھار کیا ہے دیکھتے ہیں شاہد سندھوں کی اس ریپورٹ میں جی اسٹر مرسل موجود ہیں وائز چانسلر پنجاب یونیورسٹی کے ہم ان سے بات کرتے ہیں جو آج کی تقریب منقت کی گئی اس کے حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں بہت شکریہ جی ایک تو آپ لوگوں کے آنے کا اور میں مبارک بات کہتا ہوں ہیڈ آف ڈی ڈپارٹمنٹ کو سٹوڈنٹس کو ریسرچرز کو فیکلٹی میمبرز کو کہ انہوں نے پاکستان میں جو آرٹ اینڈ کلچر اور فائن آرٹس کی تعلیم اور اس کی تحقیق اور اس کے ایگزیبیشن پر بہت توجہ دی یہ ہر سال اس طرح کی ایک ایگزیبیشن کرتے ہیں تھیسس شو کرتے ہیں جس سے عام پبلک کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنے ماہر ہیں اپنے کاموں میں میں ان کو اپریسیٹ کرتا ہوں اور یہ سوسائٹی میں اس کا ایمپیکٹ بہت ہی اچھا ہوگا لوگوں کو پڑھے لکھے لوگوں کے آرٹ کے کام کے حوالے سے جو فوائد ہیں وہ ان کے وجہ سے پہنچیں تینکیو بیری آپ کا نام وانیاز وانیاز یہ بتائیے گا کہ جو آپ کے اسائنمنٹ ہے اس کے حوالے سے آپ ہمیں بتائیے گا کچھ اچھا تو میٹوپک ہے انکہیں باتیں انکہیں باتیں وہ ساری باتوں اور فیلنگ سے ریلیٹڈ ہے جو میں اپنی مادر سے ایکسپریس نہیں کر پاتی کیونکہ ہمارا اموشنل بارن اتنا سٹرونگ نہیں ہے اور جب اموشنل بارن اتنا سٹرونگ ہوتا تو ہمیشہ کہیں نا کئی بچوں پر افیکٹ آتا ہے وہ انڈر کانفرن ہو جاتے ہیں ان کے اندر در آ جاتا ہے اور ان کے بات انفیوزی پرسنالیٹی بنتی ہے جو کہ ایکشلی میری رہی ہے جس کس پر میں نے سٹرگل بھی کیا ہے اور اب یہ ہے کہ اور یہ تیسیز بھی اسی سٹرگل کا ایک پارٹ ہے بات اب یہاں پر میں نے اس پر کام کیا وہ ایک تو افیکٹ جو مجھ پر آیا اور اس پر جو اس کی بارگراؤنڈ ہے جس وضا سے ایک ریلیشنشپ ایک ملہ دوارڈ ریلیشنشپ افیکٹ ہوتا ہے تو اب یہ والا جس سارا پارٹ ہے اس میں سارا افیکٹ لیک پرپس دکھایا ہے جو ریزنز دکھائی مئی ہیں جس جو افیکٹ کرتا ہے ہمارے ریلے جی تینکیو بہی مچ فور ہی بی آن یور شو جی یہاں دوزار بیس کی گرمیوں میں ہم لوگ پنجاب یونیورسٹی کے گران ہال میں اس سال کے چالیس سٹوڈنٹ جن میں سے بیس سٹوڈنٹس بیچلرز کی دگری لے رہے ہیں ٹیکسیل دیزائن میں اور ہمارے پاس بیس سٹوڈنٹ ہے جو ماسٹرز کی دگری لے رہے ہیں ٹیکسیل دیزائن میں سٹوڈنٹس نے بہت محنت کے ساتھ اپنے اسادزہ کی نگرانی میں ریسرچ بیس پروجیکس کیے ہیں جو عالی ترین نمونہ ہے ٹیکسیل دیزائن میں اور سٹوڈنٹس اپنے اسی ڈگری شو کی بنا پہ اب حصہ بنیں گے پاکستان کی ٹیکسیل انڈسٹری کا ملک کے لیے فائدہ مند ہوں گے اور آنے والے دنوں میں ٹیکسیل دیزائن میں بہت پوٹینشل ہے اور ڈیزائن کی یہ تعلیم بہت باریق بینی مان جو ہے اس کی ڈیمانڈ ہے اس میں اور آپ ضرور دیکھیں شو میں آپ کو ہر سٹوڈنٹ کے کام میں یہ محنت انتھک جذبہ اور باریق بینی یہ سب کچھ نظر آئے گا تینکیو بہی مچ اسلام علیکم می نام اس سنہ روف اور میں نے اپنا جو ٹاپک ہے وہ میں نے پاکستانی کرنسی رکھے وہ بھی میں نے اس لیے رکھے کیونکہ وہ ایک چون میں میرے پاس کرنسی موجود تھی اور جو جی اس میں سے میں دیکھ سکتی تھی وہ کوئی اور نہیں دیکھ سکتا جب ہم کوئی کرنسی کی پکچر دیکھتے ہیں پرانی کرنسی کی تو ہمیں وہ بس پکچر ہی نظر آتی ہے اس پکچر کے اندر جو ایکچول ڈیزائن ہے وہ ہم جتنا بھی زوم کر کے دیکھ لیں ہمیں نظر نہیں آسکتے تو ایکچول میں جس کے پاس وہ کرنسی ہوگی وہ وہی دیکھ سکتے ہیں اب جب ہم کوئی دیزائن دیکھتے ہیں کوئی سی بھی کرنسی کے اس کے اوپر 500 یا 1000 لکھا ہوتا ہے ہمیں وہ وہی تک ہی نظر آسکتا ہے لیکن جب ہم اس کو نیکیڈ آئی سے دیکھتے ہیں اس کے اندر ایک اور ہمیں پیٹرن ایک ڈیزائن نظر آ رہا ہوتا ہے اس کے اندر سے جب ہم لائٹ پاس کرتے ہیں تو ایک اور پیٹرن اور ایک ڈیزائن ہمیں نظر آتا ہے میں نے وہی کنسیپ لے کے چلی ہوں میں نے ان دیزائن ان پیٹرن کو لائٹ پاس کر کے دکھایا ہے جو کہ اس ٹائم آپ کو اویلیبل نہیں ملتی یہاں پر اور وہٹ کرنسی میرے پاس تھی اور میں جو ان میں سے دیکھ سکتی تھی میں نے ان کو لائٹ پاس کر کے دکھایا ہے میم آپ کا نام اسرازیا میرا نام اسرازیا اسرازیا آپ ابتہیے گا کس پروجیکٹ کے حالے سے جو میرا ٹاپک ہے وہ ریولف کرتا ہے امر فورڈ میں ڈیڈیشنل اسپیکٹس میں نے اس کے یوز کی ہیں امر فورڈ کے میں نے اس کا ایلیمنٹس اور ڈیزائنس کو اپنے ڈریسز میں شو کروایا ہے بسیکلی میرا دو میں نے ریسرچ بورڈ اپنے بنائے میں ہیں اس کے اندر میں نے ایک شیش مل سے انسپائیڈ ڈریس ہے پورا اور ایک ٹوٹلی دیوانے خاص اور دیوانے عام کی انٹرنس سے انسپائیڈ ہے اور میں نے اس کے اندر چادرے بنائی ہیں اپنی جو کہ بسیکلی چادرے اور تریڈیشنل ڈریسز اس لیے ہیں کیونکہ امر فورڈ راجستان میں ہے تو راجستان میں اس طرح کے ڈریسز اور کلچرل اور تریڈیشنل ڈریسز یوز ہوتے ہیں تو میں نے اس کو بسیکلی مارکٹ لیول کو کمپیٹ کرنے کے لیے میں نے اپنے ڈریسز اور ڈیزائنس بنایا ہے آپ کو آئیڈیا کان سے بسیکلی مجھے ہسٹوریکل پلیسز بہت ٹریکٹ کرتی ہیں تو میں نے اس لیے اس میں سے کوئی ایک چیز چوز کی اور اس کو میں نے اپنے ڈریسز میں شوک کروانے کی کوشش کیا آپ کا نام فاتمہ فاتمہ یہ آپ کی جو سائرمنٹسز کے والد سے بتائیے آمم this is basically my thesis display and it is based on this theory that is called theory of absurdism theory کہتی ہے کہ دنیا میں کچھ ایسی چیزیں جو انسان کنچول نہیں کر سکتا اور جب اس کو کنچول کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ تباہی کی طرف چلا جاتا ہے theory says ان کو رہنے دے یا تو آپ کو سمجھ آ جائیں گی یا بھول جائیں گے تو میرا topic غیر حاضر ہے میں نے theory based کام کی ہے لیکن اس میں سٹوری میری اپنی ہے میں کافی عرصے تک ایک غیر حاضر بندی رہی تھی میری absurdity یہ تھی کہ میں اپنے حال میں رہتے ہیں اپنا فیچر کنچول کری تھی تو اس installation کے ثرو میں ایکچلی اس چیز سے باہر آ پائی میں اس چیز کو کنچول کرنے میں کامیاب ہوئی جو میں کنچول کر سکتی تھی which is my present اور جو فیچر کی ایک tensions تھی ان کو کنچول کرنے کا ایک جنون تھا وہ کم ہوا so that is it that is my thesis word and yeah کیمرامین حیدر علی کے ساتھ شاہر مشتاق سندو رائل نیوز لاہور خبر شامل کرتے ہیں اوکارا سے تھانا صدقرہ کی کاربائی آپ کو بتا رہے ہیں اوکارا سے ہمارے نمائندے محمد ارشد ورٹو کی ریپورٹ کے مطابق اوکارا تھانا صدقرہ کی کاربائی جناب حسن اقبال صاحب ڈی پیو اوکارا کی ہدایت پر ایس ڈی پیو رینالا سرکل انام الحق صاحب کی زیر نگرانی ایسے چھو تھانا صدقرہ ملک ارشد اور ان کی ٹیم سب انسپیکٹر روف اسمایل ان چارج انویسٹیکیشن نے ملزم مصممی رزوان ورلد محسن قومت لاشاری سکنا سے دو عدد موٹر سائیکلیں برامت کر کے حوالات جوڈیشل بھیجوا دیا ہے یہاں پر آپ کو بتا رہے ہیں سٹی پریس کلپ میں اجلاس منعکی دعا ہے اجلاس میں اہم معاملات پر تفصیلی باتجیت کی گئی ہے ملک محمد ایوب تحصیل ریپورٹر پتو کی سٹی پریس کلپ جمبر کا رفیق جوئیہ کی زیر سدارت اور چوہدری رزوان آسی کی زیر سرپرستی چیزی ایس پرگر پوائنٹ پتو کی میں اجلاس منعکی دعا ہے اجلاس میں اہم معاملات پر تفصیلی باتجیت کی گئی اس موقع پر صدر رفیق جوئیہ سینئر نائب صدر ملک محمد ایوب سرپرستی آلہ چوہدری رزوان آسی جنرل سیکیٹری حکیم پروفیسر ابو بکر حکیم حمد اللہ طیب جوئیہ ملک صداقت غلام حسن آتیف چوہدری رانہ شکیل احمد رانہ محمد احسان تاہیر جوئیہ زفر ارباز جٹ راشد کلزار جوئیہ رانہ محمد احمد عبدالقدیر تنویر حسین بھٹی محمد جنید ملک ارسلان نصیر احمد اور چوہدری علی رزا سمیت دیگر موجود تھے پولیس تھانا کورٹ سبزل کا فوری ریسپونس مقبی بازیاب ورسہ اور اہل علاقہ کی کامیاب اور فوری کاروائی تیرہ سالہ عمر بازیاب پولیس کو خراج تحسین ایسے چو تھانا کورٹ سبزل کی فوری کاروائی مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے بکتو جان سے جی بکتو جان اگاہ کیجئے گا ترجمان پولیس کے مطابق اطلاع ملتے ہی ایسے چو تھانا کورٹ سبزل محمد اسلام بلوچ کا پولیس کی باری نفری اور ایلیٹ ٹیمز کے امرہ مزمان کا تاقب پولیس محسر کاروائی کرتے ہوئے زکی نگر بائی پاس سنجر پر کے قریب مغوی کو اغوا کاروں سے بازیاب کرا لیا تاہم مزمان رات کی تارکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرار ہو گئے اغوا کاروں نے مغوی عمر کو سنجر پر سے اغوا کیا تھا مغوی کے والد غلام یاسین نے واقعہ کی اطلاع بکار وان فائر پولیس کو دی پولیس علاقہ کی ناکہ بندی کرتے ہوئے فرار مزمان کی تلاش جاری رکھے ہوئے ہیں ورسہ اور علاقہ کا کامیاب کروائی پر پولیس کو خراج تحسین ڈی پیو رہیمیار خان اختر فاروق خبر شامل کرتے ہیں اوکارا سے تحریک لبیگ پاکستان کی رکنیت سازی کے لیے عید قربان کے دوسرے دن کیمپ لگایا جائے گا آپ کو بتا رہے ہیں اوکارا سے ہمارے نمائندے محمد ارشد وٹو کی ریپورٹ کے مطابق اوکارا کے نواحی علاقہ موزہ اکبر میں تحریک لبیگ پاکستان کی رکنیت سازی کے لیے عید قربان کی دوسرے دن کیمپ لگایا جائے گا اور رکنیت فارم پر کیے جائیں گے جس کی تیاریاں تحریک لبیگ پاکستان کے نوجوانوں نے دیزی سے شروع کر دی ہیں موزہ اکبر گردنواح میں فلیکسیں عویزہ کر دی گئی ہیں تحریک کے نوجوان دن رات محنت کر رہی ہیں اور پور امید ہیں کہ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب دین تخت پر آئے گا ہر مسلم سکوپ آئے گا یہاں پر آپ کو اوکارا سے ہی بتا رہے ہیں امیدوار پیچی آئی کے لیے دور ٹو دور کمپین کے لیے جیچا وطنی پہنچ گئی آپ کو بتا رہے ہیں اوکارا سے ہم آج نمائند محمد ارشد وٹو کی ریپورٹ کے مطابق اوکارا ویمن ونگ پیچی آئی کی رہنما محترمہ آئیشہ چوہدری سینئر رہنما ناہید نیاز وٹو کی قیادت میں زمنی الیکشن ہلکہ دو سو دو میجر ریٹائر چوہدری غلام سرور امیدوار پیچی آئی کے لیے دور ٹو دور کمپین کے لیے چیچا وطنی پہنچ گئی چیچا وطنی گاؤں ساٹھ پارہ ایلپ میں گھر گھر جا کر کمپین کی لوگوں نے پیچی آئی کے لیے مضبط رد عمل کا اظہار کیا عوام کا کہنا تھا کہ ہم سترہ جولائی کو بلے پر مہر لگا کر اس امپورٹڈ حکومت کا خاتمہ کریں گے اور عمران خان کی قیادت میں اپنے بچوں کے مستقبل کو روشن بنائیں گے تحصیل منچناباد کے نواہی علاقہ مکلوڑ گنج میں موصلہ دھار پارش کا سلسلہ چاہ رہی ہے پارش کی وجہ سے گرمی کی شدت میں کمی نمائی ہوئی ہے شہری موسم کو انجوائی کرنے کے لئے گھر سے باہر نکل آئے مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائند محمد رمضان سے جی محمد رمضان آپ کے پاس کیا تفصیلات ہیں اگاہ کیجئے گا جی میں اس وقت موجود ہوں تحصیل منچناباد کے نواہی علاقے مکلوڑ گنج میں جہاں پر بارش کے آتے ہی گرمی کی شدت میں کمی اور شہریوں کے چہرے پر بہت ہی مسکرات ہے اور وہ موسم کو لطف اندوز کرنے کے لئے اپنے گھروں سے باہر نکل آئے ہیں آئیے ہمارے ساتھ ایک شہری آمین سے جانتے ہیں کہ موسم کے بارے میں ان کا کیا کہنا ہے جی یہ بارش تو اللہ کی رحمت ہے جیسے ہی یہ گرمی کی شدت میں کمی ہوئی ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مسجد مرکزی مسجد ہے اس کے سامنے پانی کا کتنا بڑا وہ طلاب پانی پیش کر رہا ہے سسٹم ہے اس پر خصوصی توجہ دی جائے اور اس کو ٹھیک کیا جائے کیمرمنٹ ٹیم کے ساتھ محمد رمضان رائل نیوز مکلوڑ گا اسلام آباد سے آپ کو بتا رہے ہیں ہیڈ کونسٹیبل علماز حیدر نے انس انساری گینگ کے چھے افراد کو گرفتار کر لیا ہے ایس پی رکسار مہدی اور اے ایس پی احمد شاہ کی ہدایت پر تھانہ کورال کے ایسے چو محمد عظی منحاس ما ٹیم تفتیشی آفیسر محمد عفضل باجوا اے ایس آئی اور ہیڈ کونسٹیبل علماز حیدر نے انس انساری گینگ کے چھے افراد کو گرفتار کر لیا ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں اسلام آباد سے محمد خان کی اس ریپورٹ میں جی اسلام آباد سے میں اپنے نظرین کو بتاتا چلوں کہ ایس پی رولر رکسار مہدی کے دیت پر تھانہ کورال کی ایک بڑی کاروائی انس انساری گینگ کے چھے بندے بھی گرفتار کر لیا گئے ہیں انس انساری گینگ نے آئی جی پی روڈ مختلف سیکٹرز اور ریولپنڈی و ایکس پرکس آئی وے پر مطد ورداتوں کا انکشاف کیا ہے جنہوں نے دورانے وردات مطد لوگوں کو خوف و عراس کر کے اور فائر مار کر قتل و زخمی بھی کیا ہے جو کہ اصلے کے زور پر مختلف لوگوں سے پرس موبائل فون موٹر سیکلیں وغیرہ چھنتے تھے جن سے ورداتوں میں چھنے گئے موبائل فون موٹر سیکل و نگدی وغیرہ برامد ہوئی اور دورانے وردات استعمال ہونے والا اسلحہ بھی برامد کیا گیا جن پر الگ الگ مقدمات در جسٹر کیے گیا اور مزید تفتیش جاری ہے خبر شامل کرتے ہیں اوکارا سے تھانہ ایج وین کی حدود سکندر چوک میں فروٹ فروشو یہی لڑائی کا معاملہ ہمارے نمائد بلال غوری کی ریپورٹ کے مطابق زخمیوں میں سے ایک زخمی اسپطال میں دھم توڑ گیا ہے لڑائی میں ڈنڈے سوٹے گھوسے اور لوہے کے رادوں کا آزادہ نے استعمال ہوا تھا بیس کے قریب افراد آپس میں کئی دیر لڑتے رہے تھے لڑائی میں دو گروپوں نے ایک دوسرے پر شدید تشدد کیا تھا جام بہاق ہونے والے نوجوان کے ورسہ کا ڈیڈ بوری رکھ کر ڈاکٹروں کے خلاف احتجاج کیا ہمارا مریض ڈاکٹرز کی غفلت کی وجہ سے جام بہاق ہوا ہے ورسہ نے یہ الزام آئد کیا ہے اب خبر شامل کرتے ہیں قصور سے ہمارے تحصیل ریپورٹر شاہد علی سلطانی کی ریپورٹ کے مطابق قصور تھانہ تہشیکم کی جرائم پیشہ ملزمان کے خلاف کاروائیاں جاری ہیں ڈی پیو قصور محمد صحیب اشرب کی خصوصی حدایت پر تھانہ تہشیکم پولس نے کاروائی قصور تھانہ تہشیکم کا منشیات فروشوں کے خلاف خیرہ تنگ کرتے ہوئے ایسے جو تھانہ تہشیکم راو دلشاد علی نے ٹیم کے ہمراہ بدنا میں زمانہ منشیات فروش کو گرفتار کر لیا ہے مزید تفتیش بھی جاری ہے منشیات فروش یہاں پر آپ کو بتائیں خیبر بارہ ٹو مستق روڈ پر سالوں سے جاری تعمیراتی کام سوست روی کا شکار انتظامی اور ٹھیکے دار خاموش تماش شائع عوام مشکلات کا شکار اس روڈ پر کام کب مکمل ہوگا ہمارے نمائندے شاہد خان افریدی وہاں موجود ہیں جی شاہد خان افریدی اگاہ کیچے گا جی بلکل اس وقت میں موجود ہوں زلہ خیبر کے ہی ہے لیکن انتہائی سست روی کا شکار ہے اس وقت یو ایس ایٹ کے نمائندے یہاں پہ منیٹرنگ کیلئے آئے ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ جو سڑک بن رہی ہے اس کے میٹیریل میں کوئی خامی کوئی کمی ہے کہ نہیں اور کیا یہ سڑک بن جائے گا میٹیریل تو ہنڈرڈ پرسنٹ صحیح ہے اور روڈ انشاءاللہ بنے گی اور اسی سال بنے گی انشاءاللہ جون دوہزار تئیس تک یہ روڈ کمپلیٹ ہوگی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ایک اور ساتھی بھی موجود ہے آئیے سوال اسے ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ ان کا اور یو ایس ایٹ کا کتنا ارادہ ہے آگے تک اس کام کو بڑھانے کا اصل میں یو ایس ایٹ کی طرف سے اس روڈ کو منیٹرنگ کر رہا ہوں یہ ہمارے ساتھی ہیں زکریہ صاحب یہ یو ای ٹی کنسلٹنٹ کی طرف سے ہیں فسٹ آف آل اس روڈ کا پروسیجر تو یہ ہے کہ کمی بیشی آتی ہے یہ نہیں ہے کہ ٹیکے دار ہنڈر پرسنٹ ٹیک ہے ٹیکے دار اگر ہنڈر پرسنٹ ٹیک ہوتا تو پھر ہم میرے خیال سے ہمیں ہائر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ڈیلی بیسس پہ منیٹر کرتے ہیں ہم ساٹھ کلومیٹر تقریباً پشاور سے یہاں ڈیلی آتے ہیں اور یہ مختلف پیکجز میں یہ ڈیوائیڈ ہے تو کبھی ہم پیکج فور پہ چلے جاتے ہیں کبھی فائیو پہ آتے ہیں جب تک ہم مطمئن نہ ہو اور ہمارے کوالیٹی پلان کے مطابق وہ میار کے مطابق نہ ہو ہم فردر ان کو گو ہیڈ نہیں دیتے ہیں تو میں سمجھتے ہوں کمی بیشی ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہنڈر کے ہنڈر پرسنٹ ٹیک ہے لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس کو کمی بیشی کو کو پورا کیا جائے اب جس طرح یہ بائی ٹیسٹ لگوا رہے ہیں یہ کنٹیکٹر کے بندے یہاں پہ فیلڈ ہمارا ایک فیلڈ ڈینسٹی ٹیسٹ ہوتا ہے کمپیکشن اور روڈ پہ یہ ایک اہم ٹیسٹ ہے تو یہ ہمارا ابھی آج کا تیسرا ٹیسٹ ہے جو کہ ہم پرفارم کر رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ ہماری تو یہی کوشش ہے کہ جو چیز ہمیں منیٹنگ کے لیے دیا گیا ہے وہ تو ٹھیک ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ٹھیک ادار ہیں اس کے جو سستروی ہیں اس کو بھی افسوس کرنا پڑے گا کہ اس کی وجہ سے اس روڈ پہ جو یو ایسٹیٹ کی طرف سے پیسہ لگا جا رہا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ ٹائم گزر جائے اور وہ لیٹس ہو جائے تو اس لیے اس کو بھی چاہیے کہ اس روڈ کو جلد جلد تعمیر کرے اور یہ جلد جلد لوگوں کے کام آئے کیمرامین احمد کے ساتھ شاہد خان افریدی رائل نیوز مستق وادی تیرا خبر شامل کرتے ہیں لکی مروت سے لکی مروت کے علاقے اس سخ خیل میں مسجد کے اندر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے آپ کو بتا رہے ہیں لکی مروت کے علاقے اس سخ خیل میں مسجد کے اندر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے جس سے دو افراد موقع پر جانبہ حق اور گیارہ افراد زخمی ہوئے ہیں زخمیوں میں کئی افراد کی حالت تشویشناک ہے یہ افسوسناک واقعہ نواحی علاقے اس سخ خیل میں اس وقت پیش آیا جب نماز جمعہ کے دائیگی کے بعد واقعہ دوران ایک نوجوان نے اپنے مخالق پر اندھا دھند فائرنگ کر دی جس سے دو عام نمازی موقع پر جانبہ حق جبکہ گیارہ نمازی زخمی ہوئے زخمیوں میں ایک چھ سالہ بچہ بھی شامل ہے مقامی افراد اور ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی عملے نے جانبہ حق اور زخمیوں کو سٹی اسپتال منتقل کر دیا ہے اسپتال ذرائع کے مطابق کئی زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے مقامی افراد کے مطابق دونوں فریقوں کے درمیان کچھ روز پہلے بجلی کا تنازہ پیدا ہوا تھا واقعے کے بعد علاقہ مشیران اور بڑی تداب میں عام لوگ اسپتال پہنچ گئے پولس نے تاحال واقعے کی ایف آئی آر درج نہیں کی ہے اب خبر شامل کرتے ہیں سانگر سے اس سانگر سے آپ کو بتا رہے ہیں مونسون شروع برساتی نالوں کی صفائی نہ ہو سکی انتظامیہ دفاتیر سے غائب شدید کروی اور حبس کے بعد سانگر میں بھی افادروں کا سایہ چھا گیا ہے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے سعید زیگم علی گلانی کی اس ریپورٹ میں جب الکل سانگر مونسون شروع برساتی نالوں کی صفائی نہ ہو سکی انتظامیہ دفاتیر سے غائب شدید گرمی اور حبس کے بعد سانگر میں بھی بادلوں کا سایہ چاہ گیا میکنہ موسمیات کے مطابق سانگر میں بھی تیز بارش کا سسلہ جاری رہے گا ان تمام حالات کو مدے نظر رکھتے ہوئے دلہ انتظامیہ نے سانگر کی عوام کو مونسون کے حوالے سے کسی بھی طرح کی یہ میکنہ اینا ڈینیڈ بلدیات کی عملے کو افراد عملہ دفاتیر میں نظر نہیں آتا گزشتہ بارشوں میں سانگر کی عوام کو آج ماہ تک شدید پریشانی میں مطلع کرنے والے برساتی نالوں کی صفائی نہ ہو سکی اس حوالے سے تمام اداروں کے افسران سے حبتہ کرنے کی کوشش کی گئی مگر ذلہ کے کسی بھی افسر سے حبتہ نہ ہو سکا شہری حلقوں نے عالی حکام سے بری طور پر برساتی نالوں کی صفائی کا مطالبہ کیا ہے شہری بارش کے دوران میں فوض رہ سکیں کیمرمنٹ ٹیم کے ساتھ یہ زیگم علی گلانی سانگر خبر شامل کرتے ہیں ننکانہ صاحب سے تھانہ بڑا گھر کے ایس ای چو عدیل شوکت کے اپنی ٹیم کے ہمراہ کارپائی ناجائز اسلحہ قبضے میں رکھنے والے ملزم گرفتار کر لیا گئے ہیں ننکانہ صاحب ملزم ولید عرف متصر کے قبضے سے کلیشن کوف پرامت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے ٹیپیو منصور امان نے ایس ای چو تھانہ بڑا گھر عدیل شوکت اور ہمراہی ٹیم کو شاباش دی ہے اور کہا کہ ناجائز اسلحہ رکھنے والے قانون شکنی کے متقب ہیں جرائم پیشہ ناصر کے خلاف کارپائیاں بلا امتیاز جاری ہیں خبر شامل کرتے ہیں ٹیکس اللہ سے ایران کے وفت نے پیر سید نقشبندی مجدیدی کے بھائی کے انتقال پر ان سے اظہار تازیت کی ہے ناموسی رسال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محافظ زندہ ہے جس طرح امام سلمان خمینی رشیدی نے ملعون کے خلافت واجاری کیا تھا اسی انداز میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خمانہ ای نے ملعونہ نورپور شرمہ کی جانب سے گستاکہی مضمت کی ہے اتحاد بین المسلمین کے لیے کوئی دقیقہ فروغزاشت نہیں کیا جائے گا سید علی خمانہ ای کے فتوے کی روشنی میں اہل سنت کے مقدسات کی توہین حرام ہے ان خیالات کا اظہار باہکینٹ میں منقضہ اتحاد بین المسلمین کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کیا ہے اس موقع پر ثقافتی کونسلر سفارت جمہوری اسلامی ایران احسان خزائی پیر سید احمد نقش بندی صدر جمعیت علماء پاکستان شمالی پنجاب علامہ حنیف احمد پنج گوٹھی صدر اتحاد بین المسلمین ازاد کشمیر سید امچت نقوی چیئرمن اتحاد بین المسلمین پاکستان سید امجد حسین نقوی نے ایران سے ٹیلیفون پر تمام مہمان گرامی کو خوش شامدید کہا پاکستان میں اتحاد امت کے لیے اپنی تنظیم کی جانب سے کی جانوالی کوشش سے شرکہ کو آگاہ کیا چیچا وطنی سے آپ کو اپڈیٹ کریں کسوال یوریلیٹی سٹور کا عملہ آئے روز ہٹ دھرمی پر اتر آیا ہے یوریلیٹی سٹور پر حکومت کی طرف سے دیا کیا ریلیف مزدور اور غریب عوام کی پہنچ سے دور کسوال میچر مارکٹ یوریلی سٹور کا عملہ کی ملی بھگت سے گھی لینے والے غریب عوام لٹ گئے ہیں شدید جاتا ہے جس کی وجہ سے سفارش جو ہے وہ عام ہوئی ہیں اور جس کی سفارش ہے تو گھی ملے گا ورنہ کسی کو نہیں ملے گا خبر شامل کرتے ہیں میرپور ماتھیلو سے بھٹائی چوک میرپور ماتھیلو تک ریلے نکال کر ملعون کے خلاف نعرے وازی کی گئی ہے میرپور ماتھیلو سے روائل لیوز کے نمائند حاجی محمد عمین سو عمرو کی ریپورٹ کے مطابق میرپور ماتھیلو جمعیت علماء اسلام کی جانب سے خاتم نبیین کے انکار آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ کے شان میں گستا کرنے والے ظہور لیشاری کے خلاف مولانا محمد اسحاق لغاری کے مدرسے سے بھٹائے چوپ میرپور ماتھیلو تک ریالی نکال کر مالعون کے خلاف نارے بازی کی گئی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ سلم یہ خاتم نبیین کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے اگر کوئی شخص اسے تسلیم نہیں کرتا تو مسلمان نہیں ہو سکتا رہنماؤ کا یہ خطاب سامنے آیا ہے حبر شامل کرتے ہیں ننکانا صاحب سے ننکانا صاحب سے آپ کو بتا رہے ہیں جیپ چیزی احمد نائی کی ذریعہ صدارت ریونی سے متل کا عوام خدمت کھلی کا چہری کا ننکانا صاحب ایڈی سی آر جنت حسین نیکو کا اور ایسی زینب تاہر ریونی ارازی ریکارڈ سینٹر اور آپ کو بتا رہے ہیں متل کاملہ سمیل شہریوں کی کھلی کا چہری میں شرکت کھلی کے دوران دیپٹی کمیشنر اور ایڈی سی آر نے سائلنگ کے مسائل سن کر انہیں موقع پر حل کرنے کے احکمات جاری کی ہیں خبر شامل کرتے ہیں میرپور ماتھیلو سے قیمتوں میں بے پناہ اضافے کو میرپور ماتھیلو کے شہریوں نے رد کر دیا ہے میرپور ماتھیلو سے روائل نیوز کے نمائندے حاجی محمد امین سومر کی ریپورٹ کے مطابق میرپور ماتھیلو پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں بے پناہ اضافے کو میرپور ماتھیلو یا شہریوں نے رد کر دیا میرپور ماتھیلو میں رکشہ موٹر سیکل چلانے والے مزدور وں نے ہاتھوں میں خوشک روٹی اور گلے میں سبزی باندھ کر انوکھا احتجاج کیا خبر شامل کرتے ہیں سیال کورٹ سے ڈیڈ باڈی کے کاغذات کا خرچہ بھی ہاف کر دیا گیا ہے سیال کورٹ میں پاکستان مسلم لکھ نواز کے سینئر نائب صدر مسکت اومان مقصود احمد بٹ سے ان کی رہائش کا موزہ چھچھر والی وریوں میں پاکستان گروپ آف جرنلسٹ کے ذریع صدر محمد شہواز پاچوا سینئر تحصیل نائب صدر نبیل نعمت کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے ملاقات کے دران مقصود احمد بٹ نے بتایا کہ مسکت سلالہ میں کنٹری منیجر پی آئی اے مسکت اومان محمد عارف کی خصوصی کاوش اور چودری محمد تاریخ سوشل کلوب سلالہ انتھق محنت سے ڈیڈ بوڈی کا درینہ مسئلہ حل ہو گیا ہے اوور سیز پاکستانی کی سلالہ سے ڈیڈ بوڈی بی آئی اے فری ڈیلیور کرے گی اور ڈیڈ بوڈی کے کاغذات کا خرچہ بھی ہاف کر دیا گیا ہے خبر شامل کرتے ہیں خانے وال سے تھانا سٹی خانے وال کی حدود میں چوری دکیتی کی وارداتوں کا نہ تھمنے والا سلسلہ جاری ہے خانے وال سے ہمارے نمائندر شیخ سحیل اسفق وہاں پر موجود ہے آئیے ان سے جانتے ہیں بلکل خانے وال میں بھرتی ہوئی چوری اور دکیتی کی وارداتوں پر لوگ جو ہے اب سراپہ اتجاج جو گئے اور وہ اپنے گھروں سے اور دکانوں سے باہر آ چکے ہیں لوگ کو کہ یہ کہنا ہے کہ جب تک کھانے وال میں چوری وارداتیں نہیں رکھیں گی ہم روڈ بلا کر کے رکھیں گے اور ہم روڈ کو جو نہیں ہم درست نہیں ہونے دیں ڈیڑھ مینہ گذرنے کے بعد آج تک ہمیں کوئی رسپونس نہیں مل تو آپ کسے مطالبہ اور کیا مطالبہ کرتے ہیں حوانہ بارہ سے جو انتظامی ہے پلیس ہے وزیر اعلی وزیر اعظم سب سے ہماری اپیل ایسے تو کوئی بھی محفوظ نہیں ہے نہ کسی کا مال نہ کسی کی جان کوئی محفوظ نہیں ہے ہمارے پاس ہمارے پاس ہے کسی نے کوئی ایکشن نہیں لیا کچھ بھی نہیں ہوا جیسے کہ یہ شہری کہنا تک ون فائی ہو یہ پلیس کو بارہ کاروائی کے لیے کہیں کیا بھی ہے ان کو ان کے پاس جاتے بھی رہے ہیں لیکن کسی نے کوئی کاروائی نہیں کی چوری و ڈکیتی کی واردات تین بڑھ چکی ہیں کہ پچھلے دنوں کھانے والا دہا چھوپے ایک چوری ڈکیتی کی واردات کرنے ملزم ایک شہری کو مار کے فائر مار کر چلا گیا وہ شاہد رشید آبان نے کی ہے اور وارک میں مہکمہ جگلات کے سینئر ربصران اور ملازمین کی شرکت وارک کے شرکہ نے راہ گیروں کو بھی ٹینگ کی تدارب کے حوالے سے اگاہی دی ہے خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے خبر شامل کرتے ہیں لودھران سے محمد انداز میں منایا جا رہا ہے اس حوالے سے اڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر ریونیو عزوبہ عظیم کی قیادت میں آگاہی وارک اور سیمینار کا انکات کیا کیا انصداد آگاہی وارک بے زلہ بھر کے تمام سرکاری محکموں کے افسران اور اہل کران اور شہریوں کی قصی لاہور سے آپ کو بتا رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹری کے صدر آصیب علی زرداری کی لاہور آمد ہوئی ہے آپ کو بتا رہے ہیں سابق صدر آصیب علی زرداری سے پاکستان مسلم لکاف کے صدر چہدی شجاد حسین کی ملاقات ہوئی ہے ان کی والدہ کے انتقال پر تازیت آگے بڑھتے ہیں رکھ کرتے ہیں قصور کا جہاں انصداد منشیات اور جنسی حرازکی کے متعلق اگاہی ووک کا احتمام کیا کیا ہے قصور میں زلائی پولس کے ذریعے تمام انصداد منشیات اور جنسی حرازکی کے متعلق اگاہی ووک کا احتمام کیا گیا اگاہی ووک سٹی پی اوز کی سربراہی میں کی گئی ہے جس میں ایسے چوز نے شرکت کی شہر قصور میں ووک کی قیادر ڈی ایس پی سٹی ڈی ایس پی ٹی 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 نے کی ہے ووک میں انجمر تاجران کے اہدت سیول سسائیٹری کے افراد اور صحابی حضرات نے بھی شرکت کی خبر شامل کرتے ہیں ٹرنڈوال آیار سے اسلم مزدار کی سربراہی میں شاندار ریالی نکالی گئی ہے ریالی ٹرنڈوال آیار علی حسن خوزو ٹیوی نیر بیورو بزدار کی سربراہی میں شاندار ریالی نکالی گئی ہے ریالی کا آغاز بزدار سے ہوا ہے جو مختلف قام والوں نے ریالی کا شاندار استقبال کیا اور آپ کو بتا رہے ہیں پھول نچھاور کیے گئے ہیں ریالی میں چیئرمن گلام نبی دل وائز چیئرمن الحجیری اور سولنگی کاؤنسل مطابق منچنابات نے پی ایچ پی پوز زلا بہاول پیٹرولنگ ٹیم کا آسین اقتام پیٹرولنگ پولیس کو ایک امسن لا وارث پر چاہ ملا جو پیٹرولنگ پولیس نے جدجہد کے بعد ورثہ کی تلاش کر بچے کو ورثہ کے حوالے کر دیا ہے تفصیلات کے مطابق پیٹرولنگ پولیس کی اپنوں سے روایت کو برقرار رکھا ہوا ہے پیٹرولنگ پولیس میں اے ایس آئی صداقت علی حمد اللہ محمد یاسین اور نوید اکتر کو درانے گشت ایک بچہ ملا جو اپنا نام اور گھر کا اڈریس نہیں بتا سکتا تھا جس پر پیٹرولنگ پولیس میں اے ایس آئی صداقت علی سمید ملازمی نے مسلسل محنت ان تک جتو جہد کے بعد اس کے حقیقی ورسہ کو تلاش کر کے بچے کو ان کے حوالے کیا لاہور سے آپ کو بتا رہے ہیں گلشن راوی پارک میں پی ایچ کے ملازمی نے ٹینگی مکاو واک کیا ہے پی ایچے کے ملازمی نے رائل نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ٹینگی ایک موزی مرز ہے ہمیں اس مرز سے کیسے بچنا ہے ہمارے گھروں میں پانی کھڑا نہیں ہونا چاہیے مزید اس پر بات کرتے ہیں دیپٹی بیورو چیف لاہور نواز بھٹی سے عجیب میں اس وقت مجود ہوں گلسے راوی میں اور مجود پی ایچے فوز زون کے لوگ ہیں یہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں دینگی کے کلاف دینگی آویننس کر رہے ہیں یہ پورا سارا پی ایچے کا سٹاف ہے اور مجود ہیں پی ایچے کے سینئر رہنوہ آئین سے بات کرتے کہ یہ جو آج دینگی کے کلاف یہ واک کر رہے ہیں آج 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 اس پر یہ مزید کیا کہ سار بہت شکریہ آپ نے مجھے ڈائم دیا آپ یہ پورا سٹاف ہے آپ کا سرگاری آپ مطلب یہ واک کر رہے ہیں کیا میسج کریں عوام کو بیسیکلی پہلے میں آپ کو گائیڈ کر دوں یہ واک ہے یہ ہماری کمیشنر سونیا سفدر صاحبہ یہ ان کی خاص انسٹرکشن کے اوپر سونیا سفدر سب ایزے کیے ہیں مورل ٹاؤنگ کی تو یہ ہمارے زونل جو انچارٹ ہیں جوید حامل صاحب ان کی انسٹرکشن تھی کہ ہم اپنے زون کے اندر ایک دینگی آویرنس وارگ کریں جو کہ ہماری سجاد جڑ صاحب ہیں ہمارے اپنا یہ ہے ہمارے ازمت صاحب ہیں ایڈی صاحب ہیں ان کی ہم انڈر سوپر وی ان اپنے زون کے اندر اگاہی موہی میں جاری کی ہوئی ہے اس سے ہم لوگوں کو اگاہی دے رہے ہیں اور کہ ہماری جو گراؤنس کے اندر اوپن ڈرین ہیں مصطب گرین بیلٹیں ہیں وہاں کوئی کورا کٹ کی ایکسرا ہم ایسی جو انیوزلیس جو تینگ ہیں انہیں انلیس کر رہے ہیں ہم انہیں ختم کر رہے ہیں کہ ہم آگے دینگی لوگوں کو پتا چلے کہ ہم اپنے گرین بیلٹ اور گراؤنڈ دینگی پھیل کیسے رہے اب یہ بدا ہے دینگی بیسیکلی پھیل رہا ہے عوام کی ہم جیسے لوگوں کی ناہلی کی وجہ سے کہ ہم پانی کو خوشک نہیں کرتے ہم 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 آویرنس واق دے رہے ہیں ہم نے اپنے زون سے شروع کی جو پورے لاہور میں آئے تاکہ یہ کتائی پانی جگہ جگہ کھڑا ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے ڈینگی کا لاروہ پیدا ہوتا ہم لوگوں کو ویرنس دے رہے ہیں جو پانی کھڑا ہوتا ہے وہ کھڑا نہیں رہنے دیں اس کو ڈسپوز آف کر دیں اس لئے ہم اپنی پارکوں میں پانی کھڑا ہو جاتا مزید آپ عوام کو کیا میسج کریں گے پانی جہاں چھوٹے برطن چھتوں پہ یا کوئی ایسی جگہ جہاں دھیان نہیں جاتا وہاں خیال کریں پانی کھڑا نہ ہونے تاکہ دیں لاروہ پیدا نہ پانی پانی کھڑا ہم عوام کو یہ میسج کرتے ہیں بلکہ ہم اپنی بھی ذمہ داری پوری کہ پارکوں میں بارش کے دوران جب پانی کھڑا ہوتا ہے تو ہم اس میں سپری کر دیتے ہیں تاکہ ایک لاہور سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں فروزپل روڈ بینک سٹوپ یوٹلیٹی سٹور پر چینی اور گھی نایاب عوام چکر لگا لگا کر تھک لوگوں کا کہنا ہے جب آئے یہی کہا جاتا ہے کچھ ہی نہیں ہے لوگوں کا یہ کہنا ہے یہاں پر گھی اور چینی موبیل ناطور پر دکانداروں کو فروخت کرتے ہیں اور غریب لوگوں سے بد تمیزی کرتے ہیں تاکہ یہاں نہ آئے شہریوں نے وزیراعظم سے مطالبہ کیا ہے کہ عملے کے خلاف کاروائی کی جائے مزید انہوں نے کیا کہا آئیے جانتے ہیں ملتا سمان یہاں سے کبھی مل جاتا آپ کتنے چکر لگائیں آپ ملیا نہیں سمان کی کندے نے ملتا ہی ملتا ہی ملتا ہی ملتا ٹھیک ہے ملتا ہی ملتا ہی ملتا ہی ملتا ہی ملتا ہی ملتا ملتا ہی ملتا ہی کبھی ملتا ہی ملتا ہی ملتا سمان یہاں سے کبھی ملتا بچ سے ملتا خών انجام چکر لگائیں آپ انہیو شغص ا gran m ملتا سمان ملیا نہیں سمان کی کندے نے کندے نے سمان لینا ملدہ نہیں دا یہ ہو ہی ملدہ پہا چینلی ملدہ پہا یہ ہو تو چینلی نہیں پہا کتنے چکر لگ گئے کھین چکر لگایا آج کھین چکر لگایا کیا کہتے ہیں خبر شامل کرتے ہیں اب قصور سے ہمارے تحصیل ریپورٹر شاہد علی سلطانی کی ریپورٹ کے مطابق دیسٹرک ایڈیوکیشن آفیس سرکسور کی جانب سے ہدایت کے پیش نظر گورنمنٹ بوائس ہائی سکول راجہ جنگ کے اندر پرنسپل جناب عبد المتین صاحب کی زیر نکرانی ٹینگی سیمینار منقب کیا کیا اور پھر ٹینگی آگاہی واغ کا احتمام بھی کیا کیا جس میں ٹیچر اور بچوں نے بڑی تدات میں شرکت کی ہے بچوں کو ڈینگی سے بچاؤ اور ڈینگی بخار سے بچاؤ کے حوالے سے بتایا کیا میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے جناب ملک صدیق صاحب جناب ماسٹر غلام رسول صاحب اور مقصود صاحب کلرک نے بتایا کہ ایسی واغ اور سیمینار ہوتے رہنے چاہیے تاکہ ڈینگی سے بچاؤ کے لیے بچوں کی اچھی تربیت ہو سکے ٹنڈوالای آر سے آپ کا بتا رہے ہیں ہم اپنے لیے کچھ نہیں کر رہے عوام کی خدمت کرنے کے لیے کر رہے ہیں ٹنڈوالای آر علی حسن خوصو ڈینگی اور چیف روائل نیوز حیدر آباد آپ کا بتا رہے ہیں ٹنڈوالای آر ازاد اتحاد کے سربرا لالا آبیجرد شاد خانزادہ نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم نے منسپل کمیٹی کے اٹھارہ وارڈ سے امیدوار کھڑے کرنے کا اعلان کرتے ہیں اور لالا آبیجرد کا کہنا تھا کہ ہم اپنے لیے کچھ نہیں کر رہے عوام کی خدمت کرنے کے لیے کر رہے ہیں ٹنڈوالای آر کی باشور عوام سے اپیل ہے ہمارا ساتھ دیں اور ہمیں اپنی خدمت کرنے کا موقع دیں خبر شامل کرتے ہیں سعودی عرب سے سعودی عرب میں پاکستانی اگزیکٹیف فورم کی تیسری سال کے راکی پور وقار تقریب ریاض کے مقامی ہوتل میں منعقد کی گئی جس میں فورم کے اگزیکٹیف میمبران اور کمیڈیٹی کی کاروباری افراد نے شرکت کی تقریب سے فورم کے مرکزی صدر منیر احمد شاد کا کہنا تھا کہ پاکستانی اگزیکٹیف فورم زعودی عرب میں پاکستان کی معیشت کی بہتری کے لیے پاکستانی مصنوعات کو مطارب کروانے اور پاکستان کے تاجروں کے لیے زعودی عرب میں سہولیات مہیا کرنے میں اپنا کردار ادا کرتا رہے گا وزیر آباد سے آپ کو بتا رہے ہیں قتل کا لرزا خیز واقعہ پیش آیا ہے وزیر آباد سے آپ کو بتا رہے ہیں ہمارے تحصیر ریپورٹر محمد پاروک بٹ کی ریپورٹ کے مطابق وزیر آباد قتل کا لرزا خیز واقعہ وزیر آباد بیوی کے ساتھ موٹر سائیکل پر گاؤں سے شہر دوائی انہیں جانے والی تیتیس سالہ نوجوان نامعلوم وجوہات پر قتل آپ کو بتا رہے ہیں ایف آئی آر کا مطن مقتول کی بیوی نجمہ بیوی نے دیور کو کال کر کے خوابن کے قتل ہونے کی اطلاع دی میرے بیٹے کو اس کی بیوی نے نامعلوم ساتھیوں کے ساتھ مل کر قتل کر دیا مقتول کے والد محمد اسلم کا الزام وزیر آباد سے ہی آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں علاقے میں دہشت پھیلانے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے وزیر آباد سے ہمارے تحصیر ریپورٹر محمد فاروق بڑھ کی ریپورٹ کے مطابق وزیر آباد کے علاقہ سہدرا میں پیٹرولنگ پولیس چیک پوسٹ سہدرا کا ناجائز اسلحہ کی نمائش کرنے اور علاقے میں تہشت پھیلانے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن انچارج پیٹرولنگ پولیس ریجن گجرہ والا محمد وسیم ڈار کی ہدایت پر کارروائی کرتے ہوئے پیٹرولنگ چیک پوسٹ سہدرا ٹیم کے انچارج شبیر حسین چیما حمرہ دیگر ملازمی نے ناکہ بندی کر کے ایک بلانبری گاری کو روکا اور دورانے چیکنگ گاری سے علی احمد ورلد محمد اسحاق جو کہ ڈسکا کے نمائی علاقہ کوٹ موحل کا رہائشی تھا کہ قبضے سے جدید ناچائز رائفل دو دو تی اور دو میگزین راؤنڈ اور گولیاں پرامت کی گئی ہیں خبر شامل کرتے ہیں سیالکور سے تھانہ رنگپورہ کے علاقے میں بھتہ مافیا سرگرم ہے کالیش روڈ پر بھتہ نہ دینے پر شہری کے گھر پر اندھا دھند فائرنگ اہل علاقہ سراپا احتچاج ہمارے نمائندے محمد شہباز باجوا کی ریپورٹ کے مطابق تھانہ رنگپورہ کے علاقے کالیش روڈ پر محمد اسلم کے گھر پر رات کے وقت بلانبری گار پر بھتہ خورد مافیا عابد حسین نے اندھا دھند فائرنگ کر دی اور شہریوں کا کہنا ہے کہ عابد حسین پچیس لاکھ روپے جگہ مانگ رہا ہے شہریوں نے بھتہ مافیا کے خلاف احتچاج کرتے ہوئے وزرعالہ پنجاب میاہ حمزہ شہباز آئی جی پنجاب ڈی آئی جی گجراوالا اور ڈی پیوسیال کورس سے مطالبہ کیا ہے کہ بھتہ مافیا کو گرفتار کرے اور ہمیں جانے و مالی تحفظ فرحام کرے یہاں پر آپ کو لزبیلا سے بتائیں حب شہر مختلف مسائل کا گر بن چکا ہے جمعید علماء اسلام زلالہ لزبیلا کے ڈیپٹی سیکیٹری جنرل و تحصیل حب کے امیر مولانا شاہ محمد صدیقی نے اپنے ساتھیوں سمیت الرحمان میگا سیٹی حب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے الزام آئیت کیا ہے کہ حب شہر مختلف مسائل کا گر بن چکا ہے ذمہ دار ٹیپٹی کمیشنر لزبیلا کا فوری طور پر تباطلہ کیا جائے لزبیلا کی انزلہ انتظامی اقینہ اہلی کی وجہ سے حب شہر مسائل کا گر بن چکا ہے کوئی بھی سرکاری ادارہ بامی مسائل کے لئے حل کے لئے سنجیدان نہیں ہے حب میں گیس کا بہران بجلی کی گیرلانیا لوڈ شیڈنگ اور پانی کا بہران سیور اسپتال حب میں سہولیات کا فکتان شہر میں گندگی کا ڈھیر لگا ہوا ہے محولیاتی علودگی کے عروج پر ہے جیسے مسائل حب کی عوام کی زندگی اجیرن کر دی ہے خبر شامل کرتے ہیں پشاور سے شہریوں کو لیندین معاملات میں ہیلپ ڈسکس کے سہولت سے مدد اور تعاون ملے گا پشاور سے آپ کا بتا رہے ہیں خیفہ پکتانخواہ کی سب سے بڑی مویشی منڈیوں میں کیپٹل سیٹی پولس نے عوامی سہولیات کے لئے ہیلپ ڈسکس قائم کر دیا ہے اور آپ کو یہ بھی بتا رہے ہیں سی سی پی او محمد اجاز خان اور ایس ایس پی اوپریشنز لیفٹینٹ کمانڈر ریٹائر کاشپ آفتاب عباسی نے ہیلپ ڈسکس کا افتتاح کیا ہے اور مویشی منڈی میں آنے والے شہریوں کو لیندین معاملات میں ہیلپ ڈسکس کی سہولت سے مدد اور تعاون ملے گا اور شہری کسی بھی لیندین میں شکایت کی صورت میں ہیلپ ڈسکس سے رابطہ کریں گے خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے رکھ کرتے ہیں بلوچستان کے شہر عوستہ محمد کے جانب جہاں جمعید علماء اسلام ترہنما میر محمد اسلام گھان عمرانی کی قیادت میں پانی اور بجلی کے جاری احتجاجی کیمپ چار روز سے جاری ہے آج چوتھے روز بی پی ای جی محکمہ کے ایکسین رئیس زاکر حسین جمالی اسسسٹنٹ کمیشنر عوستہ محمد کے ہمراہ احتجاجی کیمپ آمد اور احتجاجی کیمپ والوں سے کامیاب مذاکرات کیے اور مذاکرات کامیاب ہونے کے بعد احتجاج ختم کرنے کا اعلان کر دیا کیا ہے مزید جانتے ہیں عوستہ محمد سے ہمارے ریپورٹر محمد رفیق پندرانی سے اس موقع پر ایکسین پبلک ایلپ رائیس زاکر حسین جمالی نے کہا کہ احتجاج کرنے والے موزدین شہر کا دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے عزت دی اور میری درخواد پر احتجاج ختم کرنے کا اعلان کریں انشاءاللہ ان کے تمام جائز مطالبات کو تسلیم کرتے ہیں ان کو حل کرنے ہر ممکن کوشش کریں گے جو کہ شہریوں کا بنیادی حق ہے جمعید علماء اسلام علیہ جعفر آباد کے سر پر سالم میر اسلام خان امرانی نے کہا کہ ہم ایک سین جعفر آباد پبلک ایلت رئیس ساکروں سے جمالی اور اسسٹن کمیشنر استعمال ساگر کمار کہتا ہے دل سے مشکور ہیں کہ انہوں نے بھی اتجاجی قائم پاکار شہریوں کا مسال کو سمجھتے ہوئے ان کے حل کرنے کی حل کرنے کی یقین دیانی کرائی امید ہے کہ وہ شہریوں کو مایوس نہیں کریں گے اس موقع پر جمعید علماء اسلام کے ذلعی جنرل سیکیٹری میر اسن ساسولی رینم امیر علی مراد خان رند انجمند تاجران بلستان کے صوبائی نئے صدر محمد رحیم بنگلزی نیشنل پارٹی جنرل جعفر آباد کے سابق جنرل سیکیٹری گولان نبی رین جمیت علماء پاکستان کے مرکزی نئے صدر مولانا عبد المجید جتک بلستان نیشنل پارٹی جنرل جعفر آباد کے سابق صدر وڈیرہ دھنی بش منگل استاد شیر محمد سمرو ظروفکار خبر شامل کرتے ہیں گوجرہ سے تھانا سٹی کی حدود میں واقعہ بلال پارک تکیتی کی وارتات گوجرہ سے ڈیپٹی پیوری چیپ مجاہد اسلام کی ریپورٹ کے مطابق گوجرہ تھانا سٹی کی حدود میں واقعہ بلال پارک تکیتی کی وارتات وان فائف کی کال پر سیکیورٹی انچارج تھانا سٹی گوجرہ میاں ماجد کیوں جب موقع پر پہنچ گئے تو ڈاکو نے ان پر جیسے وہ شدید زکمی ہو گئے ان کو طبیم داد کے لئے اسپطال منتقل کر دیا گیا ہے خبر شامل کرتے ہیں پشاور سے حکومت نے پھر سے عوام پر پیٹرول بم گرا دیا ہے پیٹرولی مسنوعات کی قیمتوں میں اضافہ نے عوام کی مشکلات مزید بڑھا دی ہیں اسی وقت جو ہے ہماری نمائن پشاور میں موجود ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں دین محمد سے بلکل وفاق حکومت میں ایک بار پھر عوام پر پیٹرول بم گرا دیا ہے اور پیٹرول مسنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے اس سے پہلے پیٹرول کی قیمت میں تیسیس روپے اضافہ ہو چکا ہے اور ابھی پیٹرول کی قیمت میں چودہ روپے پچاسی پیسے اضافہ ہوا ہے جس سے پیٹرول کی نئی قیمت دو سو اٹالیس روپے چورتر پیسے ہو گئی ہے اسی طرح ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں بھی تیرہ روپے تیس پیسے اضافہ ہو جائے جس سے ہائی سپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت جو ہے وہ دو سو چیتر روپے ہو گئی ہے اسی طرح جو مٹی کا تیل ہے اور لائٹ ڈیزل ہے اس کی قیمت میں بھی اٹھار روپے اضافہ ہوا ہے عوام مسلسل جو ہے عذاب میں مرتلہ ہے اور گیس لٹشیڈنگ بیس کے ساتھ ہو رہی ہے اور آئے روز پیٹرول مصنوات کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے عوام مشکلات سے دو چار ہے موجودہ حکومت نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ مہنگئی میں خاطرخواہ کمی لائیں گے اور عوام کو ریلیف دیں گے لیکن یہ بھی مکمل طور پر جو ہے وہ عوام کو ریلیف دینے میں ناکام دکھائی دے رہی ہے پیٹرول مصنوات کی قیمتوں میں آئے روز جو اضافہ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے عوام کافی مشکلات سے دو چار ہے اور انہوں نے وفاق حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے ان کی قیمتوں میں کمی کی جائے خبر شامل کرتے ہیں کہہ روڑ پکا سے اسسٹنٹ کمیشنر محمد اشرف صالحہ مسلسل زخیران دوزی کے خلاف ان ایکشن ہے کہہ روڑ پکا سے بلال بھٹی کی ریپورٹ کے مطابق آپ کو بتا رہے ہیں کہہ روڑ پکا اسسٹنٹ کمیشنر محمد اشرف صالحہ مسلسل زخیران دوزی ناجائز منافع خوری غیر میاری روزمرہ استعمال کی اشیاء کی فروکت کے خلاف مسلسل ان ایکشن ہے اسسٹنٹ کمیشنر محمد اشرف صالحہ آسف صویر سبزی منڈی کا اچانک وزٹ کیا ہے سبزی اور فروٹس کے میار اور بولی کے عمل کا مکمل انہوں نے جائزہ لیا اور چیک کیا اور یک طرفہ کمیشنر پر عمل درامت کو یقینی بنانے کے حوالے سے کمیشنر ایجنٹ اور کسانوں سے بات چیت کی ہے یہاں پر آپ کو جھنگ سے بتا رہے ہیں جھنگ احمد کمال مان نے پرائیس کنٹرول میزیس ریڈز کے ساتھ میٹنگ کی ہے دران شہریوں کو اشیاء پرنوش کی سرکار نرخو پر دستیابی اور فرہامی کو ہر صورت یقینی بنانے کی ہدایت چاری کر دی ہیں اسی حوالے سے دیکھتے ہے جھنگ سے علی عباس کی یہ ریپورٹ کے جنرے قریب آ رہے ہیں تو اس میں ہم نے اسپیشنلیز کو بڑے ویجلنٹ ہوگی منٹر کر رہے ہیں کہ ہمارے دسٹرکشن اندر ایسنشنل کمولٹیز کی کوئی کمی نہ ہو جو نیت کے نزدی پرائز ہائک کا باعث ہو اس کے علاوہ گومنٹ دسٹرکشن کے مطابق جو میئرز ہیں پٹرول پوم کے حوالے سے یا دوسرے بیٹس ہیں میئرز ہیں اس پہ بھی ایک سپیشنل ریٹ لسٹ کو دکانوں اور ریڈیوں پر واضح عویزہ کروانے کی عدایت گیاری کی علیہ باس روائل نیوز جنرل فیصلہ بات سے آپ کو بتا رہے ہیں فرہا گوگی کو ایکانومک زون میں پلارٹ دینے کا معاملہ سامنے آیا ہے آپ کو بتا رہے ہیں فیصلہ بات سے ہمارے نمائن دفتخار علی کی ریپورٹ کے مطابق فرہا گوگی کو ایکانومک زون میں پلارٹ دینے کا معاملہ غیر قانونی علاوٹمنٹ کرنے پر انٹی کرپشن نے فیٹ مک کے سی اور سیکیٹری کو گرفتار کر لیا ہے سابق سی اور رانہ یوسف اور سابق سپیشل سیکیٹری ایکانومک زون کمیٹی مقصود احمد کو لاہور انٹی کرپشن نے تحویل میں لے لیا ہے فیصلہ بات سے آپ کو بتا رہے ہیں دونوں اہتی داروں پر فرہا گوگی کو ایکانومک زون میں تس ایکر انڈسٹریل پلارٹ کی غیر قانونی علاوٹمنٹ کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے خبر شامل کرتے ہیں تحصیل چوبارہ سے ہمارے نمائند محمد عمین مومن کی ریپورٹ کے مطابق ٹینگی اگاہی مہم لٹریسی سکول خمبی اڈا محکمال لٹریسی زلالہیہ کی آفیسرز ڈسٹرک آفیسر لٹریسی درے شہوار زہیوار ڈسٹرک کارڈینیٹر لٹریسی مہار محمد انبر تھند صاحب اور موبائلائزر لٹریسی محمد افضل خان صاحب کی برزلہ بھر کے لٹریسی سکولوں سے ڈینگی وائرس کے خاتمے کے لیے بچوں کو گاہی دی گئی ہے اور بچوں کو ڈینگی وائرس سے بچاؤ کے لیے مشکے کروائی گئی ہیں مزید بچوں کو اس وائرس سے بچاؤ کے طریقے بھی بتائے گئے داجل سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں سردار شیر افکن خان گورچانی سے علاقے معززین کی ملاقات داجل وزیر بلدیات اور خزانہ سردار عویس خان لگاری کے سردار شیر افکن خان گورچانی سے علاقے معززین کی ملاقات داجل ڈاکٹر قاضی حماد سیف اور سابق وائس چیرمین سو بہار خان کلیری اور سردار جمیل خان جوگیانی سردار حسو خان کلوئی اور سردار جعفر خان گورچانی شریف کلیری مونیر احمد دل انصر بچر سمیت دیگر سیاسی شخصیات کی چھوٹی زرین لگاری ہاؤز میں سردار امار عویس خان لگاری سردار افکن خان گورچانی سے ملاقات باہمی دلچسپی کے امور اور علاقے سیاسی صورتحال کے بارے میں تفصیلی بات چیت کی گئی خبر شامل کرتے ہیں مرید کے سے رتن پورا کے قریب الیکٹرک پولو سے بجلی کی تارے چوری ہوئے تین روز گزر گئے مرید کے کے نواہی گاؤں رتن پورا کے قریب الیکٹرک پولو سے بجلی کی تارے چوری ہوئے تین روز گزر گئے مگر نہ کوئی چور پکڑا گیا اور نہ ہی بجلی بحال کی گئی درجن و دہا تین روز سے تارے کی میں ڈوبے ہوئے ہیں قیامت خیز کرمی سے علاقہ مکینوں کا جینا محال ہو چکا ہے بچے بڑھے مرد خواتین اور جانور پانی کی بوند بوند کو ترس گئے ہیں